ان خبروں کے سپانسر ہیں گھر کل مسالے روز مرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ گھر کل مسالے آدھا برز ہے ایم سین اردو خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہوں میں ہوں زمین رزوی ناظرین خبروں کے سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر ہیٹ لائنز کے سپانسر ہیں گھر کل مسالے روز مرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ گھر کل مسالے اپریل دوہزار اکیس میں لیے جا رہے مینسپل کورپوریشن کے عام اور زمن انتخابات کے لیے ووٹر لس تیار کرنے کا الیکشن کمیشنر نے دیا حکم مگر اس فہرست میں اور انگباد مینسپل کورپوریشن نہیں ہے شامل سپریم کورٹ میں دائر پیٹیشن پر آج بھی نہ ہو سکی سمات وارڈ رچنا سے متعلق اگلی ہیئرنگ نو مارچ کو خیتوں میں کپاس ختم ہو جانے کے بعد اب بڑھنے لگی کورٹن کی خیمتیں خرید مگر گرنے لگے مکئی کے دام تاجیروں کی نیت پر لگا سوالیاں نشان کسانوں میں بیچینی و غصہ حکومت سے توجہ کا مطالبہ مینسپل ہیلتھ انتظامیہ کو ملی مزید پندرہ ہزار کورونا ویکسین آئندہ ہفتے سے فرنٹ لائن پر کام کرنے والے سرکاری ونیم سرکاری ملازمین کو بھی لگائے جائیں گے ٹی کے تمام تیاریاں مکمل مینسپل ہیلتھ آفسر ڈاکٹر نیتا پادرکر نے دی اطلاع اور والود سنتی علاقے میں جھاڑیوں سے ہوئی ایک نوجوان کی لاش برامت شیخ زفر شیخ بھکن کی حیثیت سے ہوئی محلوب کی شراخ لاش کے جسم پر زخم کے نشان پائے جانے سے خطل کا شبہ کیس درج تحقیقات جاری ریاستی الیکشن کمیشن کی جانب سے مینسپل کارپوریشنز اور مینسپل کاؤنسلز کے عام انتخابات اور زمنی انتخابات کے لیے ووٹرلس تیار کرنے کا حکم نامہ جاری کیا گیا ہے لیکن اس میں اورنگباد مینسپل کارپوریشن کا نام شامل نہیں ہے واضح رہے کہ گزشتہ روز ریاستی الیکشن کمیشن کی جانب سے نوی ممبئی وسائی ورار اور کولھاپور کے علاوہ ناسک دھولیا پربنی تھانے احمد نگر ناندیڑ واغالہ ناگپور میرہ بھائندر مالے گاؤں پیمپری چنچوڑ الہاس نگر سولاپور سانگلی میرج کپوار اکولا بھیونڈی نظامپور اور پونے کی مینسپل کامیشنرز کے نام ایک مکتوب جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا کہ نیو ممبئی وسائی ورار اور کولھاپور میونسپل کارپوریشن کے عام انتخابات دوہزار بیس اور دیگر سولہ میونسپل کارپوریشن میں پچیز خالی عدوں کے لیے زمنی انتخابات کے لیے والٹرلسٹ تیار کرنی کی ہدایت دی گئی ہے ناظرین نوی ممبئی وسائی ورار اور کولھاپور کے ساتھ اور انگاباد میونسپل کارپوریشن کی سابق عبادی کی میاد اپریل دوہزار بیس میں ہی مکمل ہو گئی تھی جس کے بعد یہاں عام انتخابات کروانی کے غرض سے الیکشن کمیشنر نے انتخابی پروگرام ظاہر کر دیا تھا جس کے تحت وارڈ کے خاکے تیار کر لیے گئے تھے اور مختلف زمروں کے لیے قرآن دازی کے ذریعے وارڈ بھی ریزرو کیے جا چکے تھے وارڈ رچنا اور ریزرویشن پروسس سے متعلق شہریان کے اعتراضات بھی منگوالیا گئے تھے اس پر سماعات کے بعد تشکیل دیئے گئے وارڈز کو قطعی مانتے ہوئے الیکشن کمیشنر نے ووٹر لیسٹ کی تیاری کے علاوہ آئندہ الیکشن پروگرام بھی ظاہر کر دیا تھا مگر کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے اس پروگرام کو جس حالت میں تھا اسی حالت میں روک دینے کی ہدایات دی گئی تھی اب الیکشن کمیشنر نے دوبارہ سے ووٹر لیسٹ تیار کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں مگر اس میں اورنگباد موسپل کارپوریشن کا نام کہیں دکھائی نہیں دیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ فیلحال یہاں الیکشن کا کوئی پروگرام نہیں ہے اہم بات تو یہ ہے کہ اورنگباد موسپل کارپوریشن کے عام انتخابات کے لیے متعلقہ انتظامیہ نے جو وارڈ تشکیل دیئے تھے اس پروسسنگ کو کچھ افراد نے یہاں چیلنج کیا ہے اور فیلحال یہ معاملہ سپریم کورٹ میں زرے التوا ہے آج اس مقدمہی کی سماعت ہونے کا امکان تھا مگر آج بھی سماعت نہ ہو سکی اور اب اگلی سماعت کی تاریخ نو مارچ مقرر کی گئی ہے کھیتی اور کسانی کا کاروبار آج کل نہایت غیر یقینی صورتحال سے گزر رہا ہے ایک طرف جہاں حکومت کسانوں کی عامدنی کو دوگنا کرنے کی بات کرتی ہے تو وہیں زمینی حالات کچھ اور ہیں ان حالات میں کسان اپنی پیداواری لاغت نکالنے کے لیے بھی جد و جہد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں زرے کاروبار میں غیر یقینی حالات کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کسانوں کے پاس موجود کپاس کا زخیرہ ختم ہونے کے بعد کپاس کی خیمت میں آٹھ سو روپیوں کا اضافہ ہوا ہے وہیں مگئی کی خیمت میں گراوٹ درج کی گئی ہے تفصیلات کے مطابق بازار ساؤنگی، درے گاؤں، پاڑڑی اور تاجنہ پور میں لمبے دھاگے کی کپاس اگائی جاتی ہے جسے دوسری عام کپاس کے مخابلے زیادہ بہتر خیمت ادا کی جاتی ہے اس دوران بازار ساؤنگی میں نومبر کے مہینے میں کپاس کو چار ہزار سے پانچ ہزار روپیے فی کوئنٹل کے حساب سے رخم ادا کی گئی اس کے بعد بھی کپاس کی خیمتوں میں اضافہ جاری رہا اور دسمبر کے مہینے میں کپاس کی خیمت پانچ ہزار سے ساڑھے پانچ ہزار روپیے فی کوئنٹل ادا کی جانے لگی خیمتوں میں اضافہ کے رجحان کو دیکھتے ہوئے کسانوں نے بازار میں آنے والی اپنی کپاس روک دی اور مزید اضافہ کا انتظار کرنے لگے اس دوران خیمتوں میں اچانک کمی آنے لگی اور کپاس کی خیمتیں لڑک کر پانچ ہزار دو سو روپیے فی کوئنٹل تک آ گئیں اس کے بعد گھبرائے کسانوں نے فوراں اپنی کپاس بازار میں فروخت کر دی دوسری جانب مکہی کے دام میں گراوٹ دیکھی گئی ہے اس سے پہلے مکہی کی خیمت چودہ سو روپیے فی کوئنٹل تھی سرکاری خیمتیں بھلہ ہی اب بھی اٹھار سو پچاس روپیے فی کوئنٹل ہیں لیکن سرکاری خریداری مراکز پر زبردست بیڑھ ہونے کی وجہ سے کسان ان مراکز کا رخ نہیں کر رہے اس دوران کسانوں سے مکہی ایک ہزار سے ایک ہزار ایک سو روپیے فی کوئنٹل کے حساب سے خریدا جا رہا ہے فصلوں کو مل رہے کم داموں سے کسان کافی پریشان ہیں بیوپاریوں کا کہنا ہے کہ موسم گرمہ میں آنے والی مکہی کی فصل کے آنے کی شروعات ہو چکی ہے لہٰذا قیمتوں میں اضافے کا کوئی امکان نہیں ہے اس صورتحال سے بازار ساؤنگے کے کسان کافی پریشان ہیں لیکن اب ان کے پاس کم قیمت پر مکہی فروخت کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے پیٹھن تعلقے میں کیلے کی گیرتی قیمتوں سے کسان کافی پریشان ہیں کیلے کی قیمتیں گر کر چار ساؤ سے پانچ سو روپیے فری کوئنٹل تک ہو گئی ہیں پیٹھن تعلقے میں اس مرتبہ جہاں کیلے کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے تو وہیں اس اضافی پیداوار کا اثر کیلے کی قیمتوں پر بھی پڑا ہے زیادہ پیداوار ہونے سے کیلے کی قیمتوں میں زبردست گراوٹ ہوئی ہے پیٹھن تعلقے کے مائے گاؤں میں سومنات داسپوتے نامی نوجوان کسان نے دو ایک کر رغبے پر کیلے اگائے پیداوار بھی اچھی ہوئی لیکن کیلے کی قیمتوں میں ہوئی گراوٹ سے اب وہ کافی پریشان ہیں ان کا کہنا ہے کہ اب لاغت نکالنا بھی مشکل نظر آ رہا ہے جانکاروں کا کہنا ہے کہ اس مرتبہ کیلے اگانے والوں کو پیش آرہی مالی مشکلات سے کسانوں کی کمر ٹوٹ سکتی ہے کورونا ٹیکا اندازی کے لیے اورنگاباد مینسپل کورپوریشن کو مزید پندرہ ہزار ویکسین فراہم کی گئی ہیں کورپوریشن کی میڈیکل افسر ڈاکٹر نیتا پاڑڑکر نے یہ اطلاع دی مینسپل کارپوریشن کے متعلقہ انتظامیہ کی جانب سے پہلے ٹپے میں صحت عملوں کو کورونا کی ٹیکا اندازی کی مہم جاری ہے شروعات میں کارپوریشن کو کوویڈ شیلڈ کی بیس ہزار ویکسین فراہم کی گئی تھی اور ابھی ویکسین کا سٹاک موجود ہوتے ہوئے بھی شعبہ صحت کے ورکرز کے ریجسٹریشن کی تعداد کمو بیس چوبیس ہزار ہونے اور ابھی تک صرف پانچ ہزار چار سو افراد کی ہی ٹیکا اندازی مکمل ہونے اور اٹھائیس دن کے بعد دوسرے دور کی ویکسین انہیں دیے جانے کو ذہن میں رکھتے ہوئے دو دن قبل ہی محکومہ صحت کی جانب سے مزید پندرہ ہزار کوویڈ شیلڈ کی ویکسین فراہم کر دیے جانے کی اطلاع کارپوریشن کی صحت افسر ڈاکٹر نیتا پاڑل کرنے دی ہے انہوں نے پھر ایک بار وضاحت کی کہ کرنا ویکسین ہر اعتبار سے محفوظ ہیں انہوں نے بزاد خود یہ ویکسین لی ہے اور وہ تندرست ہیں اس لیے سبی ہیلت ورکرز بے خوف ہو کر یہ ویکسین لیں اس طرح کی اپیل بھی پاڑل کرنے کی ہے جانب سے محفوظ ہیں انہوں نے کوڈ وقت میں دیتا ہے شپاڑے کچھوڈ کرنے کی سوڈ 태 محفوظ ہیں انہوں نے کچھوڈush بیل سوڈ دی ہے ذوڈ پر دی ہے اس لاحظ ہیں انہوں نے کچھوڈ دی ہے شکر کچھوڈ دنیا محفوظ ہیں انہوں نے سوڈد کچھوڈ شیلڈ لس پورن شکوڈ یہ سوڈ دی ہے بدد کرنے دی ہے موسیقی 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 حکومت نے بیابا صاحب منحرے کو ڈیپیوٹ کیا ہے حکومت मہاراشت کے دہی ترقیات محکومی جانب سے ایک سرکیلر یکوم فروری کو جاری کیا گیا ہے جس کے تحت اسسسٹن ڈائریکٹر میونسپل ایڈمیسٹریشن ناکپور رویزن بابا صاحب منوہرے کو سمارٹ سٹی ریولپمنٹ کارپوریشن لیمیٹیڈ اورنگباد کے چیف ایکزیکیوٹی آفیسر کی حیثیت سے ڈیپوٹ کیا گیا ہے واضح رہے کہ اب تک یہ عوضہ میونسپل ایڈمیسٹریٹر آستی کمار پانڈے کے پاس تھا اسی طرح ایک اور مکتوب جاری کیا گیا ہے جس کے مطابق اورنگباد میونسپل کارپوریشن کے ڈیپٹی کامیشنر سمنٹ مورے کو ترقی دے کر انہیں اکولا میونسپل کارپوریشن کا ایڈیشنل میونسپل کامیشنر نامزد کیا گیا ہے والوج سنتی علاقے کے سڑکو والوج مہانگر ایک علاقے میں ایک 35 سالہ شخص کی لاش برامد ہوئی ہے محلوک کی شناخت شیخ زفر شیخ بھکن کے طور پر ہوئی ہے جو کنڑ تعلقے کا رہنے والا بتایا جا رہا ہے ایک فروری کو والوج سنتی علاقے کے سڑکو والوج مہانگر ایک کی جھاڑیوں میں ایک لاش نظر آنے کے بعد علاقے میں کھلبلی مچ گئی پولیس اب اس بات کی جانچ میں لگ گئی ہے کہ یہ معاملہ خودکشی کا ہے یا اس کے پیچھے ختل کی سازش ہے پولیس ذرائع سے ملی اطلاع کے مطابق ایک فروری کی رات نو بجے جب ایک نوجوان رفعہ حاجت کے لیے جھاڑیوں میں گیا تو اسے کھمسیرہ پار کے خریب ایک شخص کی لاش نظر آئی نوجوان نے فوری راستے سے گزر رہے لوگوں کو اس جانی متوجہ کیا اور شور مچانے لگا اس کے بعد لوگوں نے والوج امائی ڈی سی پولیس کو اس بات کی اطلاع دی اطلاع ملتے ہی پی آئی مدن سنگھ گناوت اور پی اے سائی سنتوش پانڈیت سمیت پولیس عملہ جائے وقوع پر پہنچا اور لاش کو گھاٹی دواخانہ روانہ کیا جہاں ڈاکٹروں نے جانچ کے بعد اس کی موت کی تصدیق کر دی مرنے والے کی پہچان شیخ زفر شیخ بھکن کے طور پر ہوئی ہے جو اورنگ آباد اپنی سسرال آیا ہوا تھا محلوک نوجوان چوبیس جنوری سے لاپتا تھا جس کی شکایت سٹی چوک پولیس سٹیشن میں پہلے ہی درج تھی اس شکایت کی وجہ سے محلوک نوجوان کو شناخت کرنا آسان ہو گیا اس معاملے میں والوج امائی ڈی سی پولیس سٹیشن میں حادثاتی موت کا اندراج کر لیا گیا ہے اور پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے لوگ ڈاؤن کے بعد سے بند پڑے شہر کے کالجوں کو دوبارہ کھلوانے کے مطالبے پر اکیل بھارتی ودیارتی پریشت اے بی وی پی کے جانب سے آج مختلف کالجوں کے سامنے مظاہرے کیے گئے اس موقع پر کالج انتظامیہ کو میمورینڈم دیئے گئے کورونا وائرس اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے مارچ دوہزار بیس سے سبھی کالجز بند ہیں تاہم پچھلے کچھ مہینوں سے لوگ ڈاؤن میں نرمی دی جا رہی ہے جس کے بعد سے دکانیں مالز اور سینیما تھیٹرز بدتریج کھل رہے ہیں اس دوران کئی تعلیمی داروں نے آن لائن تاریخی کار اپناتے ہوئے کلاسز شروع کر دی ہیں اس بیچ اکیل بھارتی ودیارتی پریشت اے بی وی پی کے جانب سے آج شہر کے مختلف کالجوں کے روبرو مظاہرے کیے گئے اور کالجوں میں تدریسی عمل دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ کیا گیا کالج انتظامیہ کو دیئے گئے میمورینڈم میں اے بی وی پی نے کہا ہے کہ آن لائن تاریخی کار سے تعلیم کا درجہ دن با دن گرتا جا رہا ہے اور طلبہ کالجوں کے دوبارہ کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں اس موقع پر اے بی وی پی کے امباداس مہنکر ناگیش گلانڈے نکیتن کوٹھاری اور شیام سندر سودگیر موجود تھے ملک بھر میں بودھ دھرم کے پرچار کے لیے اہلیہ بائی ہولکر بہو ادیش سنستھا کی جانب سے چوراسی ہزار بودھ مرتیاں دان کی جائیں گی یہ اطلاع سنبودینی اکادمی کی جانب سے پریس کانفرنس میں دی گئی بھارت کے بہت دھم کو دنیا بھر میں شہرت حاصل ہے اس کام کا سہرہ بڑی حد تک سمرات اشوک کو جاتا ہے جنہوں نے ملک بھر میں چوراسی بہت دستوپ اور بہت دویہاریں بنوا کر تاریخی کارنامہ انجام دیا تھا اسی دھمک کو بڑھاوا دینے کی غلصے ملک میں بہت دھمک کی تعلیمات کو عام کرنے اور سماجی خدمات انجام دینے والے اداروں اور سنستھاؤں اور افراد کو اہلیہ بائی ہولکر بہو ادیش سنستھا کی جانب سے یہ بہت دھمورتیاں تقسیم کی جائیں گی اسی مقصد سے آئندہ سولہ مئی کو ریشتر وائدی کانگریس کے سربراہ شرط پوار کے ہاتھوں مورتیدان تقریب اور وش وشانتی اجلاس منعقد ہوگا اس مورتیدان میں دہلی ممبئی اور ارنگباد شہروں میں فی شہر سو مورتی کی تقسیم کے ساتھ ملک بھر میں چوراسی ہزار مورتیاں تقسیم ہوگی اس طرح کی معلومات سمبودنی اکادمی کی منقضہ صحفتی کانفرنس میں دی گئی مہاراشتر کے تحصیل داروں اور نائب تحصیل داروں کی تنظیم کی ارنگباد شاخ نے آج دو فروری کو ایک دن کا علامتی احتجاج کیا اس دوران اورنگباد زیلے کے سبی تحصیل دار اور نائب تحصیل دار ایک دن کی رخصت پر رہے اور اپنا احتجاج درج کروایا ریاست کے تحصیل داروں اور نائب تحصیل داروں کی تنظیم مہاراشتر راجے تحصیل دار و نائب تحصیل دار سنگٹنا کی اورنگباد شاخ نے آج ایک دن کا علامتی احتجاج کیا اورنگباد کے زیلہ کلیکٹر کو پیش کیے گئے اپنے میمرینڈم میں تنظیم نے کہا ہے کہ عمر کھیڑ زیلہ ایوت محل کے افسر ویبہ و پاوار پر ریت مافیاؤں کی جانب سے کیے گئے حملے کو ایک ہفتہ گزر گیا ہے لیکن ابھی تک اس ماملے میں کوئی گرفتارین نہیں ہوئی ہے تنظیم نے یاد دلایا کہ اس ماملے میں سنگٹنا نے کالے فیتے باندھ کر اپنا احتجاج درج کروایا تھا اس کے بعد آج اورنگباد زیلہ کے سبھی تحصیل دار اور نائب تحصیل دار ایک دن کی اجتماعی رخصت پر رہے اور اپنے مطالبے کی یک سوئی کی مانگ کرتے رہے وارڈ نمبر چار ہر سول علاقے میں بسائی گئی نئی بستی رمائی نگر میں پانی سپلائی کا انتظام ابھی تک نہیں کیا جا سکا لہٰذا اس علاقے میں پانی سپلائی اور دیگر سہولیات فرہم کرنے کا مطالبہ نیشنلیس کانگریس پارٹی کی جانب سے اورنگباد منسپل کورپوریشن سے کیا گیا ہے انسی پی کے شہر صدر ویجائے سالوی کی صدارت میں آئے وفد نے اپنے مومنڈم کے ذریعے منسپل انتظامیہ کو بتایا کہ پھلے نگر، عثمانپورا، جھے بیم نگر، گھاٹی اور دیگر علاقوں میں ڈی پی پلان میں حیل مکان مالکان کو ای ایم سی انتظامیہ نے حرصول کے گٹ نمبر دو سو سولہ کی زمین پر نہ صرف پلارٹ سالارٹ کیے بلکہ رمائی گھرکل اسکیم کے تحت وہاں مکانات تعمیر کر کے ان متاثرین کی بازابادکاری بھی کی تھی اس وقت کے منسپل کمیشنر ڈاکٹر پرشوتم بھاپکر نے متاثرین کی بازابادکاری کرتے وقت ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہاں سبھی بنیادی سہولیات فراہم کروائی جائیں گی مگر اب تک یہاں کے ساکنان مختلف بنیادی سہولتوں سے بھی محروم ہیں جن میں سب سے سنگین مسئلہ پینے کے پانی کا ہے اب تک یہاں ای ایم سی نے پانی سپلائی کرنے والی پائپ لائن بھی نہیں ڈلوائی جس کی وجہ سے ساکنین کو پانی حاصل کرنے کے لیے دربدر بھٹکنا پڑ رہا ہے لہٰذا یہاں وارٹر سپلائی کے انتظامات فوری درست کروائے جائیں اس وفت میں ویجائے سالوے کے علاوہ دیپک تھورات، نیتین گنگاؤنے، اشوک بوراڑے، ملند گائکوار، کرن شیرساٹ، دیوید دیہاڑے، دلیپ شندے، کشور جادو، مینہ کاملے، رنجنہ پندیت، شانتہ بائی داوالے، رامہ حرشیلے، لیلا ہیوالے، سرسواتی پندیت اور آشا گنگاؤنے بھی شامل تھے مہانگار پالی کے انتظامات فوری درست کروائے جائیں مہانگار پالی کے انتظامات فوری درست کروائے جائیں مہانگار پالی کے انتظامات فوری درست کروائے جائیں چلتی بس پر پتھراؤ کر کے مصافروں کو دہشت زدہ کرنے اور درائیور کے ساتھ مارپیٹ کرنے کے ماملے میں پندلک نگر پولیس نے تیز رفتار سے کاروائی کی اور صرف دو گھنٹوں میں ملزم کو گرفتار کر لیا اسٹی کورپوروشن کی شیف شاہی بس کل اورنگاباد میں سٹکو بس سٹینڈ سے سینٹرل بس سٹینڈ کی طرف جا رہی تھی اسی دوران ہائی کورٹ سگنل کے خریب ایک ٹو ویلر سوار بس کے سامنے آ گیا اور اس نے بس زبردستی رکوا دی اس دوران ملزم نے بس ڈرائیور سے گالی گلوج کی اور مسافروں کو دہشت زدہ کرنے کی نیت سے بس پر پتھراؤ کرنے لگا پتھر بازی کا دوران ملزم نے بس کا شیشہ بھی توڑ دیا اس ماملے میں بس ڈرائیور کی شکایت پر پندلک نگر پولیس اسٹیشن میں کیس درج کیا گیا ہے اور تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا پندلک نگر کے پی ایس آئی پرباکر سو نونے نے صرف دو گھنٹوں کے اندر ٹو ویلر نمبر کے ذریعے موٹر سائیکل سوار کا پتہ لگا لیا اور اسے گرفتار کر لیا اس بارے میں انہوں نے MCN سے بات کی سکت کے لیے میں ایک سکت کے لیے میں ایک سکت کے لیے میں بتم کر سکت کے لیے میں پولیس کمیشنر ڈاکٹر نکھل گپتہ کی کامیاب کارروائی کے تحت پچیس لاکھ روپیے سے زائد کی ناشاور اشیاء اور دیگر سازو سامان پولیس کمیشنر اور انگاباد کو اپنے خصوصی مخبر سے اطلاع ملی تھی کہ جھالٹا پھاٹے کی راہ سے کہ امریج کی جانب تین افراد گانجہ نامی نشیلی اشیاء فروخت کے لیے لے جا رہے ہیں پولیس کمیشنر نے اس خبر کی تصدیق کی اور فوری طور پر مذکورہ مقام پر گھات لگا کر کارروائی کا حکم متعلقہ عملے کو دیا تو معاوین انسپیکٹر راہل روڑے سیہ شکیل کانسٹیبل عمران پتھان اے آر کھرات منوجوی خنکر ویجہ نکم اور ویجہ اوڑے وہ ڈرائیور پولیس سپاہی نیم پوار وہ فوٹوگرافر چودری نے کیمری چوک پر شری صدگرو کرپا جنرل سٹور کے سامنے والے روڑ پر سے جا رہی ایک بغیر نمبر والی گاڑی سے جا رہے تین ملزمین کو دھر لیا ان کی تحویل سے رکشا مختلف کمپنیوں کو موبائل اور نشاور شیع گانجہ وہ چونتیس ہزار پانچ سو چار سو ایسی روپیہ مالیت کا سازو سامان ضبط کر کے نشیلی شیع گانجہ کی تذکری کے الزام کے تحت ایمائی ڈی سی سڑکو بلستانہ میں ان کے خلاف معاملہ درج کر لیا گیا خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے نظر ڈالتے ہیں دوبارہ سرخیوں پر ان خبروں کے سپانسر ہیں گھر کل مسالے روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ گھر کل مسالے اپریل دوہزار اکیس میں لیے جا رہے مینسپل کورپوریشن کے عام اور زمن انتخابات کے لیے ووٹر لس تیار کرنے کا الیکشن کمیشنر نے دیا حکم مگر اس فہرست میں اور انگباد مینسپل کورپوریشن نہیں ہے شامل سپریم کورٹ میں دائر پیٹیشن پر آج بھی نہ ہو سکی سماعت وارڈ رچنا سے متعلق اگلی ہیرنگ نو مارچ کو کھیتوں میں کپاس ختم ہو جانے کے بعد اب بڑھنے لگی کورٹن کی خیمتیں خرید مگر گرنے لگے مکہی کے دام تاجیروں کی نیت پر لگا سوالیاں نشان کسانوں میں بیچینی و غصہ حکومت سے توجہ کا مطالبہ مینسپل ہیلت انتظامیہ کو ملی مزید پندرہ ہزار کورونا ویکسین آئندہ ہفتے سے فرنٹ لائن پر کام کرنے والے سرکاری ونیم سرکاری ملازمین کو بھی لگائے جائیں گے ٹی کے تمام تیاریاں مکمل مینسپل ہیلت آفسر ڈاکٹر نیتا پادرکر نے دی اطلاع اور والود سنتی علاقے میں جھاڑیوں سے ہوئی ایک نوجوان کی لاش برامت شیخ زفر شیخ بھکن کی حیثیت سے ہوئی محلوک کی شراخ لاش کے جسم پر زخم کے نشان پائے جانے سے خطل کا شبہ کیس درج تحقیقات جاری اس کے ساتھ ہی ایم سی این اردو خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے ضمیر رزوی کو دیجئے اجازت کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ ان خبروں کے سپانسر ہیں گھر کل مسالے روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ گھر کل مسالے